السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے تھرموڈائینامکس میں اڈیابیٹک پروسس تھرموڈائینامکس کا کوڑ ہے میک تین سو تائیس پیج نمبر ففٹی نائن پہ ہے اڈیابیٹک پروسس اس کا دوسرا نام اسینٹروپک پروسس ہے ایسا پروسس جس میں گیس کی ایکسپینشن اور کمپریشن کے دوران نہ تو بیرونی زرائے سے حرارت داخل کی جاتی ہے اور نہ ہی خارج کی جاتی ہے ایسے پروسس کو اڈیابیٹک پروسس کہتے ہیں ایسا پروسس جس میں ایکسپینشن اور کمپریشن کے دوران بیرونی زرائے سے نہ حرارت داخل کی جاتی ہے نہ خارج کی جاتی ہے ایسے پروسس کو اسینٹروپک پروسس یا اڈیابیٹک پروسس کہتے ہیں یہ اس وقت واقعہ ہوتا ہے جب ورکنگ انسر حرارتی غیر محسل رہتا ہے یعنی اس میں حرارت نہ تو داخل ہو سکتی ہے نہ خارج ہو سکتی ہے حرارت کو اندر یا باہر منتقل نہیں ہونے دیا جاتا اس دوران گیس سسٹم کے اندر ہی پھیل بھی سکتی ہے کمپریس بھی ہو سکتی ہے اس کا ٹمپریشن اندرونی طور پر بڑھ سکتا ہے کم ہو سکتا ہے لیکن ایکسٹرنل ذرائے سے نہ اس کو ہیٹ دی جاتی ہے نہ خارج کی جاتی ہے اس پروسس کے دوران گیس نہ حرارت خارج کرتی ہے اور نہ جذب کرتی ہے ٹمپریچر میں تبدیلی سے انٹرنل انرجی کی قیمت پر کام ہوتا ہے یعنی اس میں تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے اگر ٹمپریچر اندرونی طور پر کامیہ زیادہ ہوتا ہے اندرونی دوانائی میں تبدیلی کام کے برابر ہوتی ہے یعنی و برابر ہوتا ہے ای کے کس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کانسٹنٹ والیوم پروسس میں بھی اور کانسٹنٹ پریشر پروسس میں بھی کہ تھرمو ڈائنامکس کے پہلے قانون کے مطابق ایچ برابر ہوتا ہے ای پلس ڈیویو یعنی ہیٹ سپلائیڈ برابر ہوتی ہے انٹرنل انرجی پلس ورکڈان سپریچر تبدیل نہیں ہوتا اس لئے انٹرنل انرجی میں بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی اوہ سوری چونکہ اس میں ہیٹ جو ہے وہ سپلائی نہیں کی جاتی ہیٹ سپلائیڈ زیرو ہوتی ہے تو ایچ کی جگہ پہ ہم زیرو پٹ کریں تو ڈیویو برابر آ جاتا ہے ای کے یا ای برابر آ جاتا ہے مائنس ڈیویو کے ڈیویو برابر آ جائے گا مائنس ای کے اگر ای دوسری طرف جائے گا تو وہ مائنس کا ہو جائے گا اسی طرح اگر ڈیویو دوسری طرف جائے گا تو وہ مائنس کا ہو جائے گا جس طرح ہم دوسرے سسٹم میں سٹیڈی کے دوران یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ گیس کی کمیت جو ہے وہ اہم ہے اس کو اڈیابیٹیکلی پھلایا جاتا ہے جیسا کہ شکل میں ظاہر کیا گیا ہے فرض کریں کہ نکتہ ون پر گیس کی کمیت اہم ہے پریشر پی ون ہے والیم بی ون ہے تو اس کو اڈیابیٹیکلی جب پھلایا جاتا ہے تیسا پریشر کم ہو کے پی ٹو ہو جاتا ہے والیم بی ون سے بڑھ کے بی ٹو ہو جاتا ہے پھر فرض کیا جاتا ہے کہ اس پہ ایک پوائنٹ ای ہے جہاں پر اندرونی طور پر گیس کے والیم میں تھوڑی سی تبدیلی رون محلی ہے کیا ہوتا ہے اندرونی طور پر گیس تھوڑی سی پھیلی ہے جب گیس پھیلے گی تو ظاہر ہے پسٹن موگ کرے گا جب پسٹن موگ کرے گا تو کام ہوگا اس سے لگے ہوئے کمپننٹس جی ہیں وہ بھی موگ کریں گے تو اس طرح کام سارا انجام پائے گا اس طرح اگر کمپریس ہوئی ہے تو تھب بھی پسٹن تو موگ کرے گا ہی نا تو جب پسٹن موگ کرے گا تو کام ہوگا اور وہ کام کس کے برابر ہوگا جتنی ٹمبریچر میں تبدیلی ہوئی ہے جتنی اس کی انٹرنال انرجی میں تبدیلی ہوئی ہے اس حساب سے کام ہوگا اب آجائیں نیکسٹ پیج پہ کچھ ریلیشنز ہیں اس پروسس کے انڈر پیج نمبر سکسٹی پہ سب سے نیچے دیکھیں ٹمبریچر اور والیم کا ریلیشن ٹمبریچر والیم ریلیشن یہ دو اس کے فارمولے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں کہ پی ون آور پی ٹو اکول ہوتا ہے وی ٹو آور وی ون اور سارے کی ویلیو گیما اسی طرح پی ٹو آور پی ون اکول ہوتا ہے وی ون آور وی ٹو اور سارے کی ویلیو گیما یہ ایک اڈیابیٹک ایکسپینشن کا فارمولہ ہے اوپر والا اور نیچے والا اڈیابیٹک کمپریشن کا ہے اسی طرح نیکسٹ ریلیشن ہے ٹمبریچر اور والیم کا پیج نمبر سکسٹی ون پہ دیکھیں اس میں بھی دو فارمولے ہوں گے ایک ٹی ٹو آور ٹی ون اکول ہے وی ون آور وی ٹو سارے کی ویلیو گیما مائنس ون اسی طرح اگر ہم دونوں کو الٹ دیں یعنی ٹی ون آور ٹی ٹو اکول ہے وی ٹو آور وی ون اور سارے کی ویلیو گیما مائنس ون تو یہ اڈیابیٹک کمپریشن کا فارمولہ بن جائے گا یہ ایکسپینشن کا اور یہ کمپریشن کا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ون کیا ہے انیشل پریشر پی ٹو فائنل پریشر وی ٹو فائنل والیوم وی ون انیشل والیوم اور گیما جو ہے وہ اڈیابیٹک انڈیکس ہے کیا ہے اڈیابیٹک انڈیکس اس کے ویلیو ہمیشہ ون پوائنٹ فور ہوتی ہے اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ ریلیشن پہ تو نیکسٹ ریلیشن ہے پی نمبر سکسٹی ون پہ دیا ہویا ہے پریشر اور تمپریچر کا اس کے نیکس پیج پہ فارمولہ ہے پی نمبر سکسٹی ٹو پہ کہ ٹی ٹو اوور ٹی ون ایکوال ہے پی ٹو اوور پی ون سارے کی ویلیو گیما مائنس ون اوور گیما سارے کی ویلیو گیما مائنس ون اوور گیما اس کے بعد اسی پروسس کے انڈر چار فارمولے ہیں ورکڈان کے پیج نمبر سکسٹی ٹری پہ پہلا فارمولہ ہے کہ ڈیابیو یا ای چونکہ یہ ایکوال ہوتے ہیں نا اس لئے فارمولہ بھی ایکوال ہے ای یا ڈیابیو یعنی ورکڈان یا انٹرنل انرجی برابر ہوگا پی ون وی ون مائنس پی ٹو وی ٹو اوور گیما مائنس ون اوور گیما مائنس ون یہ ایکسپینشن کے لیے اس طرح اگر کمپریشن کے لیے ہوگا تو ای یا ڈیابیو برابر ہوگا پی ٹو وی ٹو مائنس پی ون وی ون اور سارے کی ویلیو گیما مائنس ون یعنی پی ون وی ون مائنس پی ٹو وی ٹو کی جو جگہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چینج ہو جائے گی باقی سارا کچھ سیم ہوگا یہ ہے کمپریشن کے لیے فارمولہ نیکسٹ ہے چونکہ پی ون وی ون ایکوال ہوتا ہے ایم آر ٹی ون اور پی ٹو وی ٹو ایکوال ہوتا ہے ایم آر ٹی ٹو تو ان کی جگہ اس کی ویلیو لکے ایم آر دونوں میں سے کامل لیں تو یہ فارمولہ بنتا ہے کہ ای برابر ہے و کے اور و برابر ہے ایم آر انٹو ٹی ون مائنس ٹی ٹو اوور گیما مائنس ون یہ ایکسپینشن کے لیے اور کمپریشن کے لیے ٹی ٹو دوسری طرف چلا جائے گا ٹی ون اس طرف آ جائے گا یعنی ای ایکوال ہوگا و کے اور یہ ایکوال ہوگا گیس ہے اور اس میں گیس کانسٹنٹ ہے جس کی ویلیو میں نے آپ کو بتائی تھی دو سو ستاسی جولز پر کلو گرم کلون ہے گیما مائنس ون گیما ڈیابیٹک کنٹیکس ہے جل کی ویلیو ون پوائنٹ فور ہے یہ کچھ ریلیسنز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے ساتھ میں اسی پروسس کی پی وی ڈائگرام جو آپ کو میں نے بتائی پیج نمبر فیفٹی نائن پہ یہ آپ نے یاد کرنی ہے ادھر آپ نے چاہیں تو یہی کے ساتھ آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں پی وی اوپر گیما اور اگولا ہے کانسٹنٹ کے نیکسٹ پروسس ہے پولی ٹروپک پروسس یہ بھی اسی طرح کا ہے اس میں اور اس کے اڈیابیٹک میں دونوں میں فرق صرف یہ ہے ایک تو اس کی ڈیفنیشن مختلف ہے دوسرا اس میں گیما کی جگہ پہ N ہی استعمال ہوگا جسے پولی ٹروپک انڈیکس کہتے ہیں یعنی جہاں جہاں پہ اڈیابیٹک پروسس کے دوران گیما آتا ہے وہاں پہ آپ نے N لکھ دینا ہے باقی فارمولے سیم ہیں سارا کچھ سیم ہے پی وی ڈائگرام بھی اس کی سیم ہی ہے اور اس کو جنرل لاف گیسز کہتے ہیں اس پروسس کو اس پروسس کو جنرل لاف ایکسپینشن یا کمپریشن بھی کہتے ہیں اس کو اس مسابات سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ پی وی N N یہ اوپر ہے پی وی اوپر N ایکول ہے ن کی ویلیو صفر سے لے کے لا محدود تک ہو سکتی ہے اس کو پولی ٹروپک انڈیکس کہتے ہیں اس کی پی وی ڈائگرام بھی آپ سیم بنائیں گے جس طرح کی اڈیابیٹک پروسس کی ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اس کی پی وی ڈائگرام ہے اور فارمولے اس کے سیم ہیں جسٹ گیمہ کی جگہ پہ N نے لکھا ہوا ہے N کی ویلیو زیرو سے انفینیٹ تک ہو سکتی ہے اور جبکہ اس میں گیمہ کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے اس کے بھی ورک ڈن کے فارمولے سیم ہوں گے ہیٹ سپلائیڈ کا ایک فارمولا ٹیج نمبر سکسٹی فائب پہ لکھا ہوا ہے نیچے یہ والا کہ ایچ ایکوال ہے گیمہ مائنس N آور N مائنس وان انٹو چینج انٹرنل انرجی یعنی E امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ کوئیچن آنسر سیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں Thank you شکریہ موسیقی